موسیقی سلام علیکم وزیزہ نے مانا آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تیو بجاز کا سلام امید کرتا ہوں سلام تا اللہ خیر وافیہ سے ہوں گے جان کے میں ہوں گا اب دیل خانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہتے ہیں جب تک جو ہے لالچی زندہ ہے نو سرباز کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے گا اور ریل سٹیٹ میں آپ لوگوں کو نقصان ہوتا ہی اس لیے ہے کیونکہ آپ لالچ کرتے ہیں اور آپ کو نقصان دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ایک نو سرباز یا ایک تھک آدمی ہوتا ہے جب آپ کو نقصان دے دیتا ہے کیسے نقصان دیتا ہے سبس باہ دکھا کے ہمیشہ نقصان دلاتا ہے مس کمیٹمنٹ کر کے نقصان دلاتا ہے ریل سٹیٹ کا جو بزنس ہے پاکستان کی اکانومی میں وہ ترسٹ پر بیلڈ ان کرتا ہے ترسٹ ہے اوورال ترسٹ ہے آپ کسی سے کچھ پروٹک لے رہے ہیں کچھ بیچ رہے ہیں جس سے آپ خرید رہے ہیں جس کو آپ بیچ رہے ہیں آپ نے اس پر ترسٹ کرنا ہے اوورال ترسٹ نہیں ایکسیکیوٹ ہو سکتا ہے آپ سٹام پیپر کر لے آپ ایگریمنٹ کر لے سٹام پیپر میں مہرے لگا لے جو بھی کر لے اوورال جو ہے ایک دفعہ آپ کا پیسہ ڈوب گیا تو پھر وہ نکلتا نہیں ہے بینک میں اس میں آپ پولیس انوالف کر سکتے ہیں لیٹیگیشن میں جا سکتے ہیں لیکن ریزلٹ نہیں آتا ایک کروڑ پر اگر آپ کوئی کھا کے چلا گیا ہے اور وہ اگر سامنے موجود بھی ہے آپ کوئی خاص اس کا کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک کروڑ واپس اس سے نہ لے لئے یا وہ خود آپ کو واپس نہ دے لئے ایک کروڑ وہ آپ سے لیتا ہے تو آپ سے یہ بھی کہتا ہے میں ایک کروڑ کا بیس لاکھ کر کے دوں گا یا بھی انویسٹ کروں گا اور میں پروفٹ دوں گا تو پروفٹ تو آپ بھول دیں جو آپ نے اپنی ایکچوال اماؤنٹ دی ہوتی ہے وہ بھی ریٹرن نہیں ہوتی اور اگر وہ کھا جاتا ہے تو پھر آپ کو پولیس کی طرف جاتے ہیں لیٹیگیشن میں جاتے ہیں آپ کو مزید پیسے دینے پڑتے ہیں دس پدنا بیس لاکھ آپ کو مزید لگانا ہے ایک کروڑ کی ریکاوری میں پتہ لگتا ہے کہ ایک کروڑ جو آپ نے انویسٹ کیا تھا وہ ضائیا ڈیویلیوشن آف منی ہوئی جس کا پروفٹ بننا تھا تب سے پدنا لاکھ روپے وہ ضائیا یہ بھی بتا رہا ہوں یہ کیوریز بھی ایسا ہے کہ کیوریز کافی زیادہ آتی رہتی ہیں یہ بھی آئی میں ہے اور مختلف لوگوں کی بھی کیوری ہے مختلف لوگ ہیں جنگ کے پاس بینک اکاؤنٹ بیس ایک لاکھ روپے موجود ہے اب ان کی خواہش یہ ہے کہ بیس لاکھ روپے کی جو اماؤنٹ ہے کسی نہ کسی طرح اس کو اتنا ویلیویبل کر لیا جائے کہ یہ ایک ایسٹ بن جائے اور یہ پیسہ جنیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ جو لالچ کا مائنڈ سیٹ ہے نا اب یہ مسئلہ ہے یہ مائنڈ سیٹ آپ کا بیس لاکھ بھی لے کے ڈھوپے گا اگر آپ اس کو غلط طریقے سے ایسٹ کریں گے ایم فل میں نے کیا ہوا ہے ایک نومکس بیسنس کا میں سٹوڈنٹ ہوں میرے ایکسپیرینس ہے نائنس کلاس میں سیلز میں نہیں کر رہا ہوں اور میں جب کام میں نے شروع کیا تھا بیسنس کو سمجھتا ہوں بیس لاکھ روپے کی پاکستان کی مارکٹ ویلیو میں ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ رکھ کے بھول دیں اور سوچیں ٹھیک اور آپ کو پیسہ جنیٹ ہونا شروع جگہ نہیں بیس لاکھ روپے میں آپ بیسنس جنیٹ کر سکتے ہیں آپ کسی کمپنی کی ڈسٹریبیشن لے سکتے ہیں بڑی کمپنی کی ڈسٹریبیشن لے سکتے ہیں آپ اپنی چھوٹی سی فیکٹری ڈال سکتے ہیں آپ خود ڈسٹریبیشن شروع کر سکتے ہیں آپ پولٹری کا بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ کریانہ سٹور ایک ڈال سکتے ہیں چھوٹا سا آپ آللین امازون میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں شاپی فائی سٹور بنا سکتے ہیں چھوٹی سی گارمنٹ کی شاپ کھول سکتے ہیں ملٹیپل کام کر سکتے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ آپ کو بیس لاکھ روپے بھی انویسٹ کرنا ہے پلس بیس سے تیس لاکھ روپے کی ایک محنت ہے جو آپ نے کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے ساتھ پولٹری کا بزنس کھولیں گے یا آپ کوئی امازون پر شاپی فائی پر اپنا پروڈک لسٹنگ کرتے ہیں چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں فیکٹری بناتے ہیں کسی بھی چیز کی فیکٹری بنا لیں مسالوں کی دسٹریبیوشن لے لیں لیکن وہ بیس لاکھ روپے سے پڑا پڑا ضائع ہو جائے گا آپ کو اس میں ڈبل محنت کرنی ہے جب آپ محنت کریں گے تو آپ بیس لاکھ سے چالیس لاکھ جنریٹ کر سکتے ہیں سپوز آپ ایک ڈسٹریبیوشن ہی لے لیں صرف چاولوں کی بیس لاکھ روپے کی آپ کے پاس اچھا چاول ہو اور آپ کے پاس اچھی سپلائی ہو دس لاکھ روپے کا مال خرید لیں دس لاکھ روپے کا آپ کے پاس گاڑی ہو جس میں آپ سپلائی دے سکے آپ چاول کی ڈیمانڈ اور سپلائی پوری نہیں کر سکتے ہیں مارکٹ میں اتنی دکانیں ہیں اتنی مارکٹ ہے سو دکانوں پہ جائیں گے دس لوٹو چاول لیں گے لیں گے مثال بتا رہا ہوں آپ کو مہینے کی ہر روز کی آپ 10 سے 12000 پر سیل کر سکتے ہیں تین لاکھ روپے سے اوپر کی آپ سیل کر سکتے ہیں اگر اچھا ہے تو 10 لاکھ بھی کر سکتے ہیں اگر 20% بھی مارجن بچے تو مہینے میں آپ کو 2 لاکھ بچ سکتے ہیں اب یہ حلال پروفٹ ہے بڑی محنت سے آتا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں بیس لاکھ روپے ہمیں کسی طرح انویش کر دوں بس بیٹھا رہوں یہ 20 کا 40 بھی ہو جائے مجھے رینڈ بھی ہے اب یہ سودھ ہے یا تو 20 لاکھ روپے کو ہمیں بجت میں ڈال دیں جو کہ ہائیلی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے سودھ ہے نہیں ہونا چاہیے میں تو ڈرتا بھی نہیں ہوں میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جنہوں نے شاہد پیسے سودھ لے رہے ہیں آپ کو سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر آپ نے یہ لیا آپ کو سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ ہرام ہے سودھ ہرام ہے خدا سے جنگ ہے سودھ ایک ٹکنیکلی بات سے بجاتی ہے کسی کو پیسے دے کے باپس پیسے لے رہا سودھ ہے اور جن دن لوگوں نے لیا ہے ان کے گھر خراب ہو گئے تباہ ہو گئے ان کے پاس جو کچھ ختم ہو گئے برکت ہی آجتی ہے تو اس لیے یہ تو بینک میں رکھا ہے وہ بھی سودھ ہے آج کے لئے ایک نئی مارکیٹ میں ویلیوز آئی ہیں آپ دیں 20 لاکھ روپیہ ہم آپ کے ایک شاپ دے رہے ہیں شاپ کی طرف کاغذ میں شاپ ہے شاپ تو بنی نہیں ہے زمین بھی نہیں بنی جی رینٹل ویلیو ہمارا فلانا گروپ ہے ہماری فلانی جگہ بھی نوک پتہ نہیں پروجیکٹ ہے ہم فلانی جگہ بھی پروجیکٹ ہے ہمیں پروجیکٹ میں ڈیلیور کر دی ہیں یہ سارا منجن ہوتا ہے جھوٹ مولنے کے لئے اور یہ 20-20 لاکھ آپ جمع کراتے رہیں گے 8-10 مینے آپ کو اس میں ملتی رہے گی رینٹل ویلیو 10-25-30 ہزار روپے آپ بڑے خوش ہوں گے بعد میں پتہ لگے گا جیس سے دیا 20 لاکھ تھا 5-6 لاکھ رینٹل ویلیو کے مد میں ملا 14 لاکھ روپے مزید ہوا کمپنی ڈیفارلٹ کر گئی ایسے چکر میں آپ کو نہ پڑھائیں 20 لاکھ روپے کی کوئی مارکٹ ویلیو نہیں ہے آپ کو وہ بغیر محنت کی یہ پیسہ جنریٹ کر کے دیسے کہ کرنٹ پاکستان کے مارکٹ اکانومک کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں اس لئے اپنے یا تو آپ کے پاس صرف ایک آپشن آتی ہے 20 لاکھ روپے کے چھوٹا سکے پلوٹ لے کے بھول دیں 5-6 سال بعد آپ کو اس کو ویلیو ملے گی فوراں تو ملنے بھی نہیں لگی اس کے لئے آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے میں دعا میں آت رکھیں گے کہ اپنا بثر خیال رکھیں گے سٹے ٹون و دا سال اللہ حافظ